کسی جنگل میں ایک بزرگ بابا رہا کرتے تھے جنگل سے گزرنے والے رہگیر بابا جی سے عقیدت کے اظہار کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز ان کے پاس رکھ جاتے بابا جی آنکھ کھول کر دیکھتے جو پھل پڑا ہوتا وہ کھا لیتے ورنہ جنگل کے جانور ان چیزوں کو کھا جاتے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا کہ لوگ بزرگ بابا جی کو عبادت کرتے دیکھتے مگر ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ایک دن ایک نوجوان ناریل کی گھٹری لیے اس راستے سے گزرا تو اس نے چار ناریل بابا جی کے پاس رکھ دئیے کچھ تیر بعد ایک لکڑھارا راجو وہاں سے گزرا تو اس نے ایک ناریل توڑ کر بابا جی کو دیتے ہوئے کہا یہ لیں بابا جی ناریل کا پانی پی لے بابا جی پانی پی چکے تو راجو کہنے لگا دوسرا بھی توڑ دوں بابا جی بابا جی اسے منع کرتے ہوئے کہنے لگے نہیں بیٹا اسے مت توڑو یہ تیڑوں ناریل اپنے لیے تحفہ سمجھ کر ساتھ لے جاؤ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں لیکن یاد رکھنا اس کو توڑتے وقت جو خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی راجو بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی ناریل لے کر گھر کو چل دیا روز گھر پہنچ کر راجو کمائی ہوئی رقم کے تین حصے کرتا یہ ایک حصہ کھانے پینے کے لیے ایک حصہ خیرات کرنے کے لیے اور ایک حصہ بچت اس کی خواہش تھی کہ وہ لکڑی کا کام کبھی نہیں چھوڑے گا جس دن آمدن تھوڑی ہوتی اس دن راجو پریشان ہو جاتا اوہو آج تو خیرات کی رقم کم ہو گئی ہے لیکن راجو کو اپنے خرچے کی رقم کم ہونے کی کبھی فکر نہیں ہوتی تھی اچانک اسے ناریل کا خیال آیا اس نے ناریل کو توڑا اور دل میں سوچا اللہ کرے میری آمدن کبھی تھوڑی نہ ہو میرے بیوی بچے آرام سے رہیں اور میں اسی طرح خیرات کرتا رہوں اس دن کے بعد سے اس کا کاروبار بڑھتا چلا گیا آہستہ آہستہ راجو امیر ہو گیا لوگ اسے راجو جی کہہ کر بلانے لگے اس نے ایک مکان بنا لیا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگ گیا اب راجو پہلے سے بھی زیادہ خیرات کرنے لگ گیا راجو کے گھر کے پاس ہی ایک امیر شخص بھی رہا کرتا تھا جس کا نام بخشو تھا بخشو ایک دن کہنے لگا میں راجو سے زیادہ کماتا ہوں مگر راجو مجھ سے زیادہ امیر کیسے ہو گیا پتہ نہیں اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے اسی سوچ اور کشم کش میں وہ ایک روز راجو سے کہنے لگا راجو جی آپ روز روز ترقی کرتے جا رہے ہیں اگر آپ بلا نہ مانے تو مجھے بھی بتا دیں آخر سب کا راز کیا ہے کیا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے نہیں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سب تو جنگل والے بابا جی کی مہربانی ہے بھولے راجو نے تمام بات بخشو کو بتا دی بخشو کہنے لگا پھر تو آپ کے پاس دو مزید ناریل بھی ہوں گے کیا آپ کل مجھے وہ انمول ناریل دکھا دیں گے راجو نے ہامی بھڑ لی اگلے دن بخشو نے بازار سے ایک ناریل خریدا اور چھپا کر راجو کے گھر پہنچ کیا بہت دیر تک ناریل کو تکتے رہنے کے بعد بخشو نے آنکھ بچا کر اپنا ناریل راجو کے ناریل سے تبدیل کر لیا اور گھر لوٹ آیا گھر لوٹتے ہی بخشو ناریل توڑنے ہی والا تھا کہ اس کی بیوی بول پڑی سنیے ناریل کا پانی کسی برطن میں ڈالنا بیوی کے بولنے پر بخشو کو بہت گصہ آیا اور وہ گصے میں بول اٹھا مجھے غریب بننا ہے بخشو کو اپنی گلتی کا احساس ہوا کہ میں امیر ہو جاؤں یہ کہنے کی بجائے اس کے موں سے نکل گیا کہ میں غریب ہو جاؤں مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا آہستہ آہستہ بخشو کی تمام دولت ختم ہونے لگی ایک دن ڈاکوو نے اس کے گھر ڈاکا مار کر باقی کی رقم بھی لوٹ لی اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ راجو نے اسے بہت سی رقم خیرات کر دی بخشو نے اپنی گلتی تقسیم کرتے ہوئے راجو سے معافی مانگی راجو کہنے لگا کوئی بات نہیں میرے بھائی تمہیں اپنی گلتی کا احساس تو ہوا اب دوبارہ ایسی گلتی کبھی مت کرنا یہ کہتے ہی راجو نے دوسرا ناریل بھی بخشو کو دے دیا بخشو اس ناریل کو گھر لے گیا اور آئندہ کے لیے لالت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور پھر سے امیر ہو گیا تو بچو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو لالت کرتا ہے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے جو اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ہر حال میں ملے گا اس لیے کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں پر خرج کرنا چاہیے